ہلو فرنس ویلکم ٹو آور چینل ٹو باکس آفیس بات کرنے والے ہیں سپر ایسٹر دھنوستر کے سب سے بڑے بگیسٹ بلوک بسٹر فلیم رائن کو لے کر آپ جانتے ہیں رائن آج ریلیز ہوا ہے اپنے فرز ڈے میں ہی یہ دھنوستر کے کیریئر کے سب سے بڑے بگیسٹ اوپننگ رہا ہے آپ لو دا دو رائن آیا مو بھی باکس آفیس میں اچھی کلیکشن کیا مو بھی اس سے بھی اچھی کلیکشن والے مارکٹ میں کیا ہے اوپر سے اس مارکٹ ہو تامل نہ جو ہو یا اندر پر سی لنگا نہ ہو سب ہی جگہ نے مو بھی نے اچھی کلیکشن کیا جہاں پر اس مو بھی کا ایڈوانس بکنگ بھی سر کے کیریئر کے سب سے بیسٹ ایڈوانس بکنگ تھا ہمیں ایک سپیکشن ہے رائن ایک بلوک بسٹر بنے گا بات کریں گے اس مو بھی کا فرز جلشن لے کر ویڈو اچھا لگا تو لائک کرنا اور اگر چینل اچھا لگا تو پلیز سبسکرائب کرنا تو باکس آفیس چینل کو بلوات کریں بچ کو لے کر رائن اس مو بھی کا بجٹ ہے نائنٹی کا روپیز لیڈور میں ہے آپ لوگ جانتے ہیں سپر اسٹر دھنوستر دھنوستر اپنے کیریئر میں بہت بڑے بیگز بلوک بسٹر فلم بھی کیا ریسین ٹائم ان کے کیپٹین میلر ریلیز ہو جس کا ریبیو نیگیٹیب میکس ہے تھا مو بھی باکس آفیس میں پرفومنس ایبریس کیا تھا کیپٹین میلر جیزسٹر یا فلوپ نہیں ہوا تھا مو بھی باکس آفیس میں ایبریس تھا لیکن باکس آفیس میں مو بھی ساکسسفل نہیں تھا لیکن رائن کا جیسے اوپننگ ہے مو بھی باکس آفیس میں ساکسسفل ہونے کا پوسیبلیٹی بہت زیادہ ہے دھنوستر کے کیریئر کے بیسٹ آپننگ ایڈوانس بوکنگ بھی زیادہ تھا درشکوں میں اس مو بھی کو لے کر بہت زیادہ ہائپ بھی کریئیٹ ہوا ہے جس کے بجے سے ہمیں لگتا ہے تامیلنہ جو اس سے مو بھی بلوک بسٹا جا سکتا ہے ریبیو ابھی تک پوری طرح سے نہیں ملا کیونکہ بہت کرٹکس کے ریبیو ابھی تک آنا باقی ہے رائن نے اپنے فرس دے میں تامیلنہ سیشن کے 11 کارن 50 لیکس آندھر بیس تینگان سیشن کے 3 کارن 50 لیکس واللج مارکٹس میں کلیکشن کیا ہے 22 کار روپیز فرس دے میں مو بھی نے گرینڈ اوپیننگ لیا مو بھی ہندی مارکٹ میں بھی ریلیز ہوا بہت لیمیٹیڈ سکرین میں مو بھی ہندی مارکٹ میں ریلیز ہوا ہے درشک اگر سپورٹ کریں ہمیں ایک سپیکشن ہے ہندی مارکٹ سے بھی مو بھی باقس سوفیس میں ایک اچھی کلیکشن کرے گا اپنا بھی تک رائن نے ہی دیکھا دیکھ لینا دنوستر کے یہ فلیم کیسا لگا لائف ٹیم میں مو بھی کتنا پیسہ کما پائے گا کون ادا سکتے ہیں دنے بعد